دوستو یہ ہمارا نانکنا مشینری سخراج مشینری اور گرکیرد مشینری مول مشینری جو یوٹیوب چینل ہے اس میں آپ کا سباغت ہے یہ دوستو میں آپ کو ایک نیا بیجنس جو لیٹس جو مشین ہے اس کے بارے بیجنس آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی جو ہماری ویڈیو ہے شروع سے لے کے ان تک دیکھتے رہا کرو اخیر تک دیکھو گے تو میں مشین کی ورکنگ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں جو نولج آپ کو اس کا روم ٹیل کہاں ملے گا کیا پروفٹ لگے گا کیا پروڈکٹ بنے گا کیسے سیل کرنی ہے پوری اس کی جانکاری آپ کو ملے گی یہ دوستو یہ مشین ہے باربڈ وائر جو مشین بولتے ہیں کانٹے والی تار جو بولتے ہیں جو کھیتوں میں بار لگتی ہے جو کھیتوں میں لگتی ہے کوئی بانڈری وال کرنی ہے وہاں پہ لگتی ہے بہت ساری جگہ کو دوار اچھی کرنی ہے دوار کے اوپر لگتی ہے بہت جگہ پہ جی ایسے لگتی ہے پارکوں میں لگتی ہے کئی جگہ پہ لگتی ہے سی باربڈ جو چینلنک چینلنک والی مشین بھی ہے میرے پاس چینلنک فینسنگ مشین بھی ہے یہ دیکھو پاس میں پڑی ہے جو یہ چینلنک فینسنگ مشین ہے یہ باربڈ وائر کی ہے یہ چینلنک مشین ہے یہ دیکھئے یہ چینلنک والی جو مشین ہے اس میں چینلنک جالی بنتی ہے جو جالی بنتی جاتی ہے اس میں جو جالی بنانی ہے اس میں یہ ڈائی لگی ہوئی ہے اس کے مشین کے اندر یہ ڈائی ہے اس کے اندر یہ ڈائی جو ہے یہ چار انچی تین انچی دو انچی کوئی بھی ڈائی جہاں سے اتھار کر دوسری ڈائی لگا سکتے ہو مشین کے ساتھ ڈائی ملتی ہے اور ڈائی چینج کر کے اس کا بڑا چھوٹا سائے جالی کا بنا سکتے ہو اس کی میں ویڈیو آپ کو چلا کے دکھاؤں گا آپ مشین کے جو دیکھتے رہو گے آپ کو ویڈیو میں بھی پتا چل جائے گا ہر کہ کیسے پڈکٹ بن رہا ہے کیسے اس کا پڈکٹ بن کے کیسے سیل ہوتا ہے کیا کرنا ہے سارا کو جان کر نہیں مل جائے گی یہ چینلنگ فینسنگ مشین ہے بہت ایجی مشین ہے چلانا جتنا مرجی لمبا کر سکتے ہو اس کو پانچ پوٹ شے پوٹ آٹ پوٹ دا سپوٹ جتنی مرجی لمبی جالی بنا سکتے ہو لینٹھ بھی ویڈتھ بھی جتنی مرجی اس میں کر سکتے ہو یہ چینلنگ فینسنگ والی مشین ہے اور اس میں یہ ہیوی ڈیوٹی سارا پارٹ لگا ہوا ہے سویچ سٹارٹر ہر چیز اس کی ساتھ لگی ہوئی ہے یہ موٹر کرمٹن کی لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ کرمٹن کی موٹر ہے ملہ ہیوی ڈیوٹی بڑیہ موٹر تین ایچ پی کا موٹر اس میں چینلنگ میں لگا ہوا ہے کرمٹن کا اس کا آل آور انڈیا میں کہیں بھی موٹر کی سروس مل جاتی ہے ہر جگہ پہ کوئی بھی ہیول کی موٹر ہے جہاں کرمٹن کی ہے سیمن کی وہ لگ جاتی ہے لگاتے ہم اس کی سروس آل آور انڈیا میں سب جگہ مل جاتی ہے باقی بہت بڑیہ جے دیکھئے کور لگے ہوئے ہیں پورا مشین کو کورڈ ہے پورا جے اس کے موٹر کی بیلٹ کے اوپر بھی کورڈ ہے پورا ہر چیز کورڈ ہے پورا بڑیہ طریقے کی اچھی مشین بنی ہوئی ہے ہماری چینلنگ فینسنگ والی جو ہے باقی جے آپ پورا سیٹھ لگا سکتے ہو ایک چینلنگ فینسنگ باربٹ بائر مشین میں لگا سکتے ہو اچھا خاصا پروفٹ آیا جاتا ہے اس میں دیکھئے جے جو باربٹ بائر والی مشین ہے اچھے پارٹ لگے ہوئے ہیوی ڈیوٹی ہے کاؤنٹر ساتھ میں لگا ہوئے جیسے دیکھئے اس میں جتنے میں کلوں کا اپنے بندل بنانا ہے یہ اس میں کاؤنٹنگ کر سکتے ہو کتنے کلوں کا دس کلوں بیس کلوں پچی کلوں پچاس کلوں چالی کلوں اتنی اس میں کاؤنٹنگ میں بہاں پہ بند کر کے کر سکتے ہیں اس میں آٹومیٹک سیٹنگ ہے اس کا سارا کچھ اس میں ریڈنگ آ جاتی ہے کتنے کلوں کا بندل آپ نے بنانا ہے اس میں ہر چیز لیٹس طریقے کی ہے ہماری لیٹس طریقے کی مشین ہے پورے جو ہیوی ڈیوٹی اچھی مشین ہے اچھا جے دیکھو پارٹ سب ہی ہارڈ کروم نکل ہوئے سارے ہارڈ کروم لگے ہوئے گیر اچھے سٹیل کے گیر لگے ہوئے ہیں سب ہی جگہ پہ سٹیل پہ گیر ہے کوئی کاسٹنگ والے گیر نہیں ہے اچھا سارا کام ہے جو بھی ہوا ہے ہیوی ڈیوٹی سارا ساز میں موٹر لگی رہتی ہے اس میں یہ دیکھو مارکنگ بھی لگی ہوئی ہے ویل کے اوپر کے کدھر کو مشین چلنی ہے یہ دیکھئے پورا سسٹم جو پورا سسٹیمیٹک مشین ہے ہماری اس میں آپ مشین جو ہے فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں ایک بار بندل لگا دیا اپنے تار کا وائر بن کے اپنے بندل بنتی جائے گی ادھر ادھر بندل بنتا جاتا ہے ہے ادھر بندل بنتا ہے پورا جدنے کلو کا بنانا چاہتے ہو میٹر سے کونٹنگ ہو جاتی ہے دس کلو بیس کلو پچی کلو تیس کلو کا جدنا بھی بندل بنانا بندل بنا کے اتار کے دوسرا لگا سکتے ہو ایک جو بندل والا رول ہے وہ سپیر ہوتا ہے ایک نکال لو دوسرا لگا سکتے اسی ٹائم یہ دوستو جے والا یہ دیکھئے یہ اس کے سٹینڈ ہے یہ مشین کے جو جو بار بڑ بار بھی بھی مشین ہے اس میں چار سٹینڈ لگتے ہیں جو چار جو رول کے سٹینڈ ہے چار لگتے ہیں اس میں جو مشین ہے چین لنک والی اس میں ایک لگتا ہے اس میں جو سٹینڈ ہے وائر سٹینڈ اس میں چار سٹینڈ لگیں گے دو وائر سٹینڈ ادھر رکھتے ہیں ادھر لگتے ہیں مشین کی ادھر لیوی سائیڈ دو وائر جہاں سے آتی ہے جو دیکھئے دو وائر ادھر سے آئے گی یہ وائر دو جو ہے ادھر سے آتی ہے اس میں وائر اگے جاتی ہے آگے کرتا ہے اور ایک وائر ایک ادھر سٹینڈ لگتا ہے ایک ادھر سے وائر جاتی ہے ایک ادھر سے وائر آتی ہے وائر سٹینڈ ایک ادھر لگتا ہے ایک ادھر سے آئے گی ایک ادھر سے آئے گی یہاں سے وٹ کر کے یہاں سے کنڈا بنتا جاتا ہے یہاں سے کنڈا بن کے وٹ کر کے تار جو ہے ادھر سے آکے ادھر سے آکے پورا اس کو راؤنڈ ہو کے وٹ کر کے ادھر آکے رول بنتا جاتا ہے اس کے اندر مشین کے اندر آٹومیٹک یہ جہاں پہ رول بن گیا جہاں دیکھئے یہ رول بن گیا جہاں پچی تیس کلو پچاس کلو کا رول بنا کے اس میں ایک سپیر دیا ہوتا ہے انہیں سٹینڈ رول اس کو نکال لو اور دوسرا لگا لو اسی ٹیم لگا کے ایسے آٹومیٹک مشینیں چلتی جاتی ہے یہ کنڈے کا جو سائج ہے یہ تھوڑا کم جیدہ بھی کر سکتے ہیں کنڈے کا سائج جو یہ والا یہ دوری پہ کتنا تین انچی پہ کرنا ہے چار انچی پہ کرنا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں جو کنڈاوی جو دیکھئے بڑیا پورا جو پورا تکھا نکلہ نکلہ بن رہا ہے پورا پورا تکھا ہے کنڈاوی پورا اچھی کبھالٹی کا بن رہا ہے جو دیکھئے پورا اس میں وٹ کر کے باہر بن کے جو دیکھئے در پورا وٹ کر گیا جو باہر ہے اچھی خاصی ملہ مشین ہے اچھا خاصا اس میں پروفٹ آ جاتا ہے جو اس کا راو مٹیل ہے ہمارے پاس بھی مل جاتا ہے آپ کے نئے رسٹ سٹی میں بھی کہیں سے بھی آل اوور انڈیا میں مل جاتا ہے جی آئی وائر جو ہے اس میں بارہ نمبر لگتی ہے چودہ نمبر بھی لگا سکتے ہو بارہ نمبر بھی لگتی ہے پچاس رپائے کلو کا اس کا راو مٹیل آتا ہے یہ بن کے ریڈی ہو کے تقریباً اسی پچاسی رپائے نبی رپائے کلو تک سیل ہو جاتی ہے ہول سیلر میں اس میں اچھا کہتا ہے بیس پچی رپائے کلو کا تیس رپائے کلو کا پروفٹ آ جاتا ہے یہ ڈیلی آٹھ کے انٹے میں سات آٹھ سو کلو بارہ بیٹ بائر بن جاتی ہے چین لنک میں بھی چھ سات سو کلو ڈیلی بن جاتی ہے جو ہے اس میں بھی جو ملتا تقریباً پانچ سو کلو سات سو آٹھ سو کلو بن گی وہ بھی بن گیا سات آٹھ سو کلو تقریباً تیس کر پائے کلو کا پروفٹ رام سے ایزلی آ جاتا ہے پچاس رپائے کلو آپ کے نیست کوئی ڈیسٹیبوٹر ہے کوئی وائر والا ہو وہ ہمارے ڈیسٹیبوٹر ہوتے وہاں سے بھی بتا دیں گے کہاں سے راو مٹیل ملتا ہے اس میں راو مٹیل کا بھی سارا کو بتائیں کہ مشین کی بھی مارانجینر جا کے وہاں پہ آپ کے جہاں آپ کا پلیس ہوئے گا وہاں پہ مارانجینر جا کے وہاں پہ مشین انسٹال کر کے پورا مشین چلانے کا ٹریننگ وائر بنانے کا ٹریننگ پورا ٹریننگ بھی دے دیتے ایک دو دن میں تین دن میں پورا ٹریننگ مل جاتا ہے کوئی وائرٹر چاہیے تو وائرٹر بھی ہم پروائیڈ کرا دیتے ہیں آپ کا وائرٹر بھی دو تین بھی نہیں رکھ سکتے اس کو پھر اپنا آدمی کوئی بھی اس کو ایکسپارٹ کر کے وہ اپنا چلاتا رہے گا باقی فلی آٹوماتک مشین ہے اس میں لیور کو زیادہ نہیں لگے گی ایک آدمی لیور کا لگنا ہے ایک ہی آدمی رول اپنے آپ بنتے جاتے ہیں نکلتی جاتے ہیں ایک آدمی ادھر لگے گا چینلنگ کے ایک اس میں لگے گا بہت دو آدمی کی دو مشین لگا سکتے ہیں ایک مشین پہ ایک لیور لگے گا کوئی لیور جادی نہیں لگتی اچھا خاصہ اس میں پروفٹ آ جاتا ہے باقی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئے گی تو آپ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو شیئر کرو لائک کرو اور آگے گروپ میں آگے ہماری ویڈیو بیجا کرو کسی کو بیجنس چاہیے بیجنس کرنے والے کو تو اس کو پتہ لگ سکے آگے آگے ماری ویڈیو شیئر کر دیا کرو اور لائک کرو اور اس میں سیسکرائب ضرور ہماری ویڈیو کو کرا کرو سیسکرائب کرو گے تو ہماری نئی نئی ویڈیو آتی رہتی ہے اس میں آپ کو پھر نئی نئی جو جانکریہ ملتی رہتی ہے باقی دوستو جو بہت بڑی اچھا خاصا بیجنس ہے اچھا خاصا بیجنس کرو گے تو اچھا پروفٹ کما سکتے ہو جو لوگ کئی لوگ بہت سارے بیرو جگہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی بیجنس ہمارے پاس بہت سارے ہیں کوئی نہ کوئی بیجنس سیلیکٹ کر کے اس میں بیجنس میں جاؤ گے تو پھر آپ بیجنس کر سکتے ہو تو اچھا کھاسا پروفٹ کما سکتے ہو اور دوسروں کو بھی اس میں جو رکجار دے سکتے ہو آپ بھی خود کو بیجنس ملے گا دوسرے کو رکجار دے سکتے ہو اچھا کھاسا بیجنس کر سکتے ہو ہمارے پاس بہت سارے ہیں ہمارا جو نمبر ہے اس میں ویڈیو کے نیچے دیکھنا ورسپ کے نمبر دیئے ہوتے ہیں وہاں ورسپ میں ہمارے ورسپ میں آپ کوئی بھی جانکاری لینا ہو وہاں سے بوکنگ کراؤ گئے ہم مشین جو ہے ایک افتاد دس دن میں پیمنٹ کرو ڈسپیچ کر دیتے ہیں باقی ہماری دیکھئے فیکٹری ہے پوری دیکھئے مشینری اور بن رہی ہے یہ جہاں ہے یہ نوٹ بک والی مشینیں میں بن رہی ہے بہت ساری ہماری مشینیں منفیکچرنگ ہو رہی ہے جو پیکنگ ایریا ادھر آگیا سارا ادھر مشینیں پیکنگ ہو کے ڈسپیچ ہوتی ہے ساری ہمارے ہال نمبر ہے ہمارے 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 ہ ہماری فیکٹری ہے شیڈ ہے ملہ اچھا خاصا سارا سسٹم ہے پورے سسٹیمیٹک سے پورے اچھی ٹائپ سے اچھی طریقے سے مشینے بنتی ہے جو بھی پارٹ ہے کئی بہت سارے پارٹ ہارڈ اینڈ گرینڈ ہوتے ہیں ہمارے ہمارے پارٹ جو ہے مشین کے ہارڈ اینڈ گرینڈ ہوتے ہیں سبھی موسیقی 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 موسیقی